سب تبہلے سر ماں پیچھے رہا رہی ہے توڑی تو کی کہنا چاہو گے دیکھئے ماں شبدی ایسا اس کے آگے باقی ساری دنیا پھیکی پڑ جاتی ہے تو بہت سا کام ہم نے کی ہے بہت فلمیں کی ہیں لیکن جب ماں فلم میں کام کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں کچھ آپ نے اچھا کیا ہے اور اپنی ماں کو سجدہ کرنے کا ہمیں ایک موقع ملتا ہے اور وہ بھی مدرز جے پہ جب آپ کی پکچر ریلیز ہو رہی ہے تو مجھے لگتا ہے ہمارے لیے بہت زیادہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہے سر آپ کو جو لوگ ایز ایک کومیڈین دیکھنا چاہتے ہیں کچھ موویز جیسے پیچھے بھی آپ نے باپ کا کپل جی کی موویز میں پتہ کرو لیے بھائی تھا تو کوئی نہ کہیں کومیڈی ہو آپ کی میس کرتے ہیں موویز کے اندر کچھ پہلے رہتے تھے کومیڈی کی ڈوز ہم ابھی بھی دیتے رہتے ہیں ہماری دیکھیں ابھی میری ابھی پکچر ہماری چل رہی ہے نیمہ ساسکوٹنی تو اس میں تو کومیڈی ہے نا فول آن کومیڈی ہے اس میں ہماری آگے بھی پکچریں آ رہی ہیں جن میں صرف کومیڈی ہے لیکن یہ کریکٹر ایسے ہیں کہ آپ کو کر کے سکون ملتا ہے اور کئی بار ڈائریکٹر ہی آپ کو بول دیتا ہے کہ پاجی اس کو ایک بار دیکھو پڑھو کریکٹر کو سمجھو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ نہیں کرو گے تو پھر یہ کون کرے گا بولی ووڈ اور پنجاب کی جو موویز ہیں اور ایکٹرز اور کو ایکٹرز اتنے بھی ہیں سارے سٹارز ہیں کافی مشن ہو رہا ہے پنجاب اور بولی ووڈ کا لیکن آپ تھوڑا سر سے دور رہتے ہیں میرا پنجابی میں اتنا بیزی رہتے ہیں کہ آپ کو بولی ووڈ میں ٹائم بہت زیادہ دینا پڑتا ہے وہ ان کے لمبے شیڈیول ہوتے ہیں اور کام بہت کم نکلتا ہے کیونکہ ان کے پاس بجٹس ہیں سب کچھ ہے تو وہ مزے سے کام کرتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن ابھی بھی میں پکچر ہندی بھی میں نے ابھی کی ہے سنڈریلا تو وہ بھی پکچر جلدی ریلیز ہوگی تو اس میں بھی کیا ہے جب کبھی ٹائم ہوتا ہے وقت ہوتا ہے تو ہندی میں بھی ضرور کرتے بھی ہیں کرنا چاہتے بھی ہیں گوگی سار ایک کمپلینڈ اور بھی ہے آپ کے ساتھ یہ ہسانے کے ساتھ ساتھ تو لاتے بھی اچھا ہو دیکھیں زندگی یہ ہر زندگی میں سارے ایموشنز ہوتے ہیں تو کسی ایک ایموشن کے ساتھ تو آپ زندہ رہ نہیں سکتے آنسو تو آئیں گے چاہے وہ دکھ کے ہوں چاہے خوشی کے ہوں اس کا ملو آنسو کو تو آنا ہے تو یہ ایک قدرت کا چلن ہے تو وہ جذبات جو ہے وہ جو ایک احساس ہے اس کو ہم مار نہیں سکتے تو رونا بھی کئی بر آپ کو سکون دیتا ہے رو کے آپ ریلیکس ہو جاتے آپ کو لگتا ہے کہ اندر جو بھرا پڑا تھا وہ نکل گیا مجھے لگتا ہے یہ بھی اچھی چیز ہے گوگی سار ایموشنز آپ کے فیلم کا ٹائٹل ہی ہے بہت سے لوگ آجیسے ہیں جنہوں نے کرونا میں بھی اتنی ماں کو کھویا ہے یا پہلے بھی کھویا ہے مووی کو دیکھنے تھے ورڈ جب سامنے آتا ہے تو آسور جو ہے وہ رکھتے نہیں تو اتنا پچھر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کتنا ملت درد اس مووی کو دیکھ کے ملے یا کتنی انسپریشن سنگل مزرز کو دیکھتے ہیں نہیں دیکھو یہ درد تو عمر بھر کا ہوتا ہے جب ماں چلی جائے تو یہ عمر بھر کا درد ہے پچھر دیکھنے یا نہ دیکھنے سے دکھ یہ بڑھتا نہیں ہے یا کم نہیں ہوتا کہ پچھر نہیں دیکھی تو دکھ کم ہو گیا ایسا نہیں ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو تو اپنی ماں کو کھو چکے ہیں ان کے لیے مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ آپ نے ایک خوبصورت رشتہ کھو دیا اور ایسی بھوان جیسی گھر سے چھاؤں جو تھی وہ چلی گئی اس کے لیے مجھے بہت دکھ ہے لیکن لوگوں کے لیے مجھے بہت افسوس ہے کہ جنہوں نے گھر میں ماں ہوتے ہوئی بھی ماں کو کھو دیا جن کے پاس ماں کے لیے وقت نہیں ہے جن کے پاس ماں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کچھ نہیں رہا ماں کی امپورٹنس نہیں زندگی میں رہی وہ بدقسمت لوگ ہیں ان کے لیے مجھے ان سے بھی زیادہ افسوس ہے جن کی ماں دنیا سے چلی گئی کونسی سار جن کے پاس ماں ہوتی ہے ہاں وہ بچپن میں کیا رہا تھا کہ جب چھوٹے تھے تو لڑتے تھے بھائی آپس میں لڑتے ہیں کہ ماما میرے ہیں چھوٹے تھے تو لڑتے تھے ماں میری ہے بڑے ہو کر لڑتے ہیں ماں تیری ہے ماں تیری ہے پھر تُو لے کے جانا میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے اب میں ہی ماں کو سنبھالتا رہوں گا تم نہیں سنبھال ہوگا پھر پھینکتے ہیں کہ تُو لے جا تُو لے جا یہ بات کلا آج آپ کے فرینڈ چیف مینسٹر ہیں جی پنجاب کو سنبھال رہے ہیں کہیں آپ کی بھی کچھ ایسی تمامنا پولٹیکل نہیں میری پولٹیکل میں ہوتی تو میں پولٹیکس میں ہی ہوتا تو ابھی تو میں نے اپنے آپ کو اس چیز سے تھوڑا باہر رکھا ہے لیکن مجھے پولٹیکس یہ نہیں کہ بری لگتی ہے یہ میں نفرت کرتا ہوں میری پریفرنس ہے تو مجھے لگا ایک بار میں گیا تھا پولٹیکس میں لگا کہ نہیں پکچروں میں ابھی اور کام کرنا چاہیے تو میں واپس آیا پھر جب کبھی لگے گا کہ ہاں سوٹیبل فور پولٹیکس اور پولٹیکس میں جا کے کچھ کر سکتا ہوں تو آئیکن جوائن یہی کہوں گا جی بلکل یہی کہوں گا جی کہ چھے تاریخ یعنی مدرس ڈے پہ ہماری پکچر لیز ہو رہی ہے اور ماں کو دینے کے لیے ہمارے پاس بیسے تو کچھ بھی نہیں ہماری کوئی ہستی نہیں کہ ماں کو کچھ دے سکیں ماں کو جو آپ سے اچھا لگتا ماں کو اچھا لگتا احساس اگر آپ اس کو احساس دلائیں کہ آپ اس کے وہی بچے ہو وہی بیٹے ہو وہی بیٹی ہو جس کو اس نے بچپن سے پال پوسٹ کی اتنا بڑا کی ہے تو وہ احساس اس کے لیے سب سے اچھا ہوتا ہے تو چھے تاریخ کو ایک تو اپنی ماں کو ہر با آدمی ایک بار حق ضرور کرے کہ اچھی سی جپھی دے ماں کو اور دوسرا یہ پکچر دیکھنے آپ تھیٹرز میں ضرور جائیے سینیما ہال میں جا کے اپنی ماں کو سجدہ کرنے کا تھانکس کہنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے جہاں صاحب ڈلی کے آپ آڈیز میں بھی پچر کو لگائے کریں پنجابی موویز کافی کم نہیں نہیں آپ اس کو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی بہت سارے شوز اس بار ماں پچر کے ڈلی میں لگ رہے ہیں تینکیو